بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹاک فیملی اسلام علیکم ویلکم بیک یور اون چینل سٹاک انیلیسیز ٹیلی کارڈ کا ریزارٹ ہے ٹیلی کارڈ کے ریزارٹ کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کمپنی کے شیئرز باہر کرنے کے لیے بیسک بیسک جو چاہیے ہوتا ہے فنڈیمنٹل انیلیسیز جو ہم ریزارٹ ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فنڈیمنٹلی بھی پوائنٹ آو ڈیو سے ریزارٹ دیکھا جاتا ہے سیل دیکھے جاتے ہیں گروہ دیکھے جاتے ہیں مارگٹ کپٹلائزیشن دیکھا جاتے ہیں یعنی کہ میجر میجر چیزیں ایزیلی جو آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈیبل ہو سکیں وہ شیئر کریں گے کرتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر جس کا بھی ہم ریزارٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں دین سیکنڈ نمبر پہ ضرور ہی ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلیسیز اور ٹیکنیکل انیلیسیز اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں اس شیئر کی جو پرائس ہے فل وقت ٹمپریری پوائنٹ ایو سے یعنی کہ فور ٹو تھری منت کے پوائنٹ ایو سے شورٹ گراف کے پوائنٹ ایو سے اور بہت ہے یعنی کہ بہت زیادہ اوپر گئی ہوئی ہے یا جو ورث اس کی بنتی اس کے حساب سے نیچے آئی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے بھی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اور دین ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ معنی ہوتا ہے کہ بگ گوپریٹر مارکیٹ کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں شیئرز کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں دین کیٹیگری آف شیئر ہولڈر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میوچل فنڈ انشورنس کمپریز کرنا چاہیے تو مطلب تینوں کیٹیگری سے with in seven to eight minutes six to eight minutes ہم ڈسکس کرتے ہیں very shortly precisely اور five month کے point of view سے بھی دیکھتے ہیں five year کے point of view سے کہ شیئرز کی historical data تھوڑا کیا بتا رہا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے دیکھنا یعنی کہ جو necessary ہے آپ لوگوں کو اس ساتھ شیئر کرنا تیلی کارڈ کے اوپر بات کرتے ہیں introduction shortly 10 second کا introduction تیلی کارڈ انکارپریٹیڈ اور یہ پاکستان کے اندر اکٹوبر 29 1992 کے اندر so simple اس کا کام کیا جی the company itself and through its subsidiary lessons یعنی کہ یہ اور subsidiary بھی lessons جافتا ہیں to provide a fully integrated communication services including basic wireless telephonic long distance and international services and pay phones تو اس کے افعالے سے یہ یعنی کہ telecommunication کے یہ company ہے اور اس کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں result کے point میں major مطلب اب دیکھیں discuss کرنے بہت کچھ مطلب میں شروع ہوں اور 30 منٹ کی بھی ویڈیو بن سکتے اگر اسی result کو لے لیں لیکن جو major چیزیں ہیں اب اس کی بڑی ہے اچھ ہوئی ہے بکار ان کا net revenue ان کا بہت اچھا ہوئے جس کی وجہ سے profitability اچھ ہوئی ہے اور اس کے حساب سے اگر میں بات کروں اور historic point view سے earning کے historic point view سے میں بات کروں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے data آپ دیکھ سکتے ہیں historically point view سے eps 14 سے لے اب تک highest eps ہے اور جو result میں 6 month interim مطلب semi annually result آپ لوگوں کے ساتھ share دونوں ہی ہیں اس کے اندر لیکن یہ 6 month result ہے جو que eps کے حساب سے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر اور یہ chart annually ہے تو دیکھیں اب 2020 2021 کے اندر highest eps that's good اس کی وجہ کیا یہ highest کیوں ہو رہے ہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں sale کے point view سے growth کے point view سے book value کی بات کروں 2018 سے اب تک highest book value good dog and book value سے دیکھ لیا dividend point view 2017 سے till 2021 تک nothing کچھ بھی نہیں دیا یعنی کہ dividend کے حساب سے پیچھے ہے لیکن growth کے حساب سے جو کہ اگر میں capital gain کے point view سے اگر میں شیئر کروں یہ دیکھیں capital gain yearly حساب سے اگر میں بات کروں 77 76% دیا and 6 month کے ساتھ سے down رہا 3 month کے حساب سے 1 month کے حساب سے بھی لیکن جو high volume high volatile share ہے تو اس کے اندر up and down 1 month 3 month 6 month ہے لیکن اگر میں yearly بات کروں تو اچھا return دیا اور جو up and down کے اوپر بھی جو technical analyst ہے وہ چیز کو بہت اچھے طریقے سے اس سے مطلب انہوں نے پیسہ بنایا اب میں ذرا بات کروں book value کے حساب سے ہو گیا dividend نہیں دیرا لیکن capital gain کے حساب سے perfect ہے up and down کے حساب بھی perfect ہے اب no sale کی بات کر جی اپیس کیسے بڑھ گیا اتنا اپ دیکھیں اب تک 2017 سے اب تک highest اپ 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 رہا اس کی وجہ 2017 سے لیکر 2020 2021 20 2021 میں highest سی رہی ہیں اس کی تو اس کی وجہ سے اپ پیس بھی رہا تو یہ بھی کہہ سکتے کہ ریزن ہے اب capital gain capital market capital ization کے point اگر میں بات کروں تو 2017 میں اچھا capital اگر اس کے بعد اگر 18 19 20 کے بات کریں تو اب اس کے بعد اب تک کا highest capital market market capital اچھا ہے 2020 2021 میں no company introduction ہو گیا اب دیکھیں اب دیکھیں سنیں category of shareholder category of shareholder میں directors کے پاس نہیں associated companies کے پاس نہیں ہے bankers کے پاس 0.09 percent insurance companies nothing مدارباد and mutual fund 0.25 یعنی کہ holding and investment کے حساب سے اس کے اندر big player nominal ہے نہ ہونے برابر ہے joint stock companies کے پاس 34 point ہے and 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 pension fund نہیں ہے لیکن individual کے پاس 62 percent ہے اب اب اس کی دو وجہ ہو سکتی ایک major reason ہو سکتی کہ dividend کے point view سے nothing ہے کچھ بھی نہیں دے رہا تو صرف یعن کے fluctuation of price آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نو اب technical کے point view سے دیکھیں کہ کہ سٹینڈ کر رہے current price is 13.96 اب اگر ہم آج کی جو closing تھی اب اگر ہم بات کریں کہ ہم میں کیا کرنا چاہیے 13 point آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ 13.3 13.4 accumulation start ہونی چاہیے اگر یہ آپ کو ملے 12.5 تک اور buy 16.5 ہو سکتا 16 and 16.5 اگر اس کو بھی break کر سکتا 18 19 20 تک جا سکتا ہے تو یہ تھا تیلی کارڈ جس کے اوپر ہم نے بات کی اور دیکھیں discussion کے ساتھ سے اس سے بھی زیادہ discussion ہو سکتی ہے گھنٹے بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے جس یہ sufficient knowledge ہے تھوڑے time میں جتنا maximum deliver knowledge کر سکتے یہ کہ sales کے حساب سے بھی دیکھ لیا market capitalization کے حساب earning per share کے حساب dividend کے حساب سے historical dividend historical ips no technical and book value no big player کے حساب سے تو ابھی تک کے لئے اتنے اپنا خیار رکھیں اور اپنے چینل کا خیار رکھیں and suggestion اگر کسی قسم کی اور دیتے ہیں یعنی کہ اور detail ہونی چاہیے یا ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ comments کر کے بتا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں یہ بھی شیئر کی جائے بتائی جائے تو کہہ سکتے چاکے تاکہ ان چیزوں کے اندر بھی امینڈمنٹ کی جاسکے اللہ حافظ